اپنی لائف میں پہلی بار فکی کو کسی لڑکی نے کافی کے لئے انوائٹ کیا تھا لیکن کافی آلی یہ ملاقات بہت بکواس رہی دراصل اپنی غلطی کے جلتے وکی نے شریعہ کو ناراض کر دیا وہ اتنی بھڑک گئی کہ وہ اسے وہاں پر اکیلا چھوڑ کر نکل گئی لیکن جاتے جاتے شریعہ کی کالیج آئیٹی وہیں گل گئی اور جب وکی کے نظر اس پر گئی تو اس نے شریعہ کو روکنا چاہا پر تب تک شریعہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی اب وکی کے سامنے پریشانی یہ تھی کہ وہ اسے اس کی آئیٹی واپس کیسے کرے کیونکہ شریعہ تو اسے غصہ تھی پر وکی نے اپنا پورا منمانہ لیا تھا کہ وہ یہ آئیٹی شریعہ کو دے کر رہے گا تو جب کلاسز کے بعد وہ کیفیٹیریا میں آیا تو اس نے دیکھا کہ شریعہ وہاں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی مطلب اس کے پاس اس سے اچھا اور کوئی محقہ نہیں ہو سکتا تھا تو وہ بینہ ٹائم ویسٹ کی آگے بڑھا اور شریعہ سے بولا ہی ہائی ہاں کون ہو تم کیا چاہیے ارے بھول گئی میں وکی کون وکی میں کسی وکی ٹکی کو نہیں جانتی تمہاری لیے اچھا یہی ہوگا کہ تم یہاں سے نکل لو یہ میں ہوں وکی جس کے ساتھ تم نے کل کافی بھی تھی مجھے ایسا کچھ یاد نہیں ہے پلیس لیو می آلون اوہ اچھا ہم میں سنجھا تم نے کل کہا تھا کہ تم مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دوگی شاید تم اس لیے ایسا کر رہی ہو ہے نا تم کیا کہہ رہے ہو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے تم یہاں سے جاتے ہو یا اوکے اوکے میں جا رہا ہوں میں تو یہاں تمہارے بھلے کے لیے آیا تھا یہ دیکھو تمہاری کولیج آئی ڈی تم نے کل اسے کافی شاپ میں ہی گرا دیا تھا اچھا ہوا کہ میری نظر پڑ گئی تو میں نے اٹھا لی میں نے سوچا کہ کل تمہیں لوٹا دوں گا یہ لو رکھو ٹھیک ہے ہم میں چلتا ہوں اے اے سٹاپ کم ہیار سوری کل کے لیے پر اس میں میری کیا گل تھی تم نے ہی تو میرا دماغ خراب کر دیا تھا اور مجھے تھوڑا گصہ آ گیا کیا تھوڑا گصہ تم اس کو تھوڑا گصہ کہتی ہو تم تو مجھے اکیلا چھوڑ کے بھاگ گئی تھی یہ تھوڑا سا گصہ ہوتا ہے اچھا تو میں نے سوری بول دیا نا اب اور کیا چاہیے تمہیں میری جان لوگے نو نو اپنی جان تم اپنے پاس ہی رکھو میرے پاس جو تمہاری چیز تھی میں نے وہ تمہیں دے دی چلتا ہوں ہی سٹاپ کیا میں نے کہا تمہیں جانے کیلئے نہیں نا تو جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو سمجھے سمجھ جاؤ تو اچھا ہوگا اوکے اوکے بینڈٹ کوئین بولو کیا کہنا ہے اچھا بیٹھو یہاں اس چہر پہ مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے مجھ سے ہاں تم سے ڈمبو اور کون ہے یہاں پہ اچھا کیا بات کرنی ہے تمہیں فرس سٹنا اوکے ایسیو کمانڈ ویل مجھے تم سے پھر سے تھانکس بولنا پڑے گا ہاں تو بول دو نوٹ ا بگ ڈیل تھانکس ویسے ایک بات تو میں نے نوٹس کی ہے میں نے تمہاری اتنی انسلٹ کی چیپ کمنٹس کی لیکن تب بھی تمہیں میری باتوں کا بلکل برا نہیں لگا ہاں کھر تم ایسے کیسے کر لیتے ہو کوئی اور ہوتا تو کب کا یہ آئیڈی فارڈ کی فیک دیتا ایسے کیا خاص ہے تمہیں جو تمہیں برا نہیں لگتا ویسے خاص تو تم ہو میں نہیں اے آئیو موکنگ می نو نو افکورس نوٹ I don't wanna die ہاں ویری فانی پر مجھے ہسی نہیں آئی بہت ہی گھٹیا جوک تھا اچھا پر میں تو سچ کہہ رہا تھا I don't have any guts تو موکیو پر تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا بتاؤ نا تم میری باتوں کا برا کیوں نہیں مانتے ویل ٹو بی آنیسٹ میں وہ دیکھ سکتا ہوں جو تم نورملی نہیں دیکھ سکتی کیوں تمہارے پاس ایک سری ویجن ہے کیا سوپرمان جیسے ہاں ہرے اس ٹائپ سے نہیں means میں لوگوں کے دل کو پڑ سکتا ہوں ہاں اب یہ فیکنا بند کرو مجھے ایسے لوگ بلکل پسند نہیں ہے جو بات بات پہ فیکتے پھرتے ہیں نہیں میں فیک نہیں رہا ہوں سچ بول رہا ہوں تم لوگوں کی انسلٹ اس لیے کرتی رہتی ہو کی وہ تمہاری نہ کر سکیں ہے نا what rubbish مطلب کچھ بھی that's the truth تم لوگوں کو کڑوا اس لیے بولتی ہو تاکہ تم ان کو موقعی نہ دو کہ وہ تم کو ہرٹ کر سکیں اور جو یہ بات نہیں سمجھتے وہ تم سے دور چلے جاتے ہیں پر میں یہ بات سمجھتا ہوں اس لیے تمہاری باتوں کا بھرا نہیں مانتا کیوں سچ بولا نا میں نے رہنے دو تم سے آگیو کرنا بیکار ہے تم بتاؤ کچھ اپنے بارے میں میرے بارے میں کیا جاننا چاہتی ہو اوہ ہیلو زیادہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے وہ تو میں اکیلے بیٹھے بیٹھے بور ہو رہی ہوں موم ڈیڈ اور میں بہت ستیم لوگ ہیں ویسے تمہارے ممی پاپا کہاں رہتے ہیں مطلب تمہارے ساتھ ہی یا وہ کہیں اور رہتے ہیں وہ دونوں تو مجھ سے بہت ہی دور چلے گئے اوہ آم 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 تمہارے ممی پاپا کے بارے میں اس لیے میں نے پوچھ لیا بہت دور چلے گئے ہیں لنڈن what you ڈمبو تو اتنا ڈرماتک ہونا ضروری تھا کیا تمہاری شکل دیکھنے لائک تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے this is not a topic of joke سمجھے تم کتنے بکواس ہو sorry میں تو بس ایسی تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا اس لیے میں نے ایسا کیا sorry once again ویسے تم بتاؤ اپنے بارے میں کچھ well میں سیکنڈ ڈیر سٹوڈنٹ ہوں اس کالیج میں انگلیش آنرس کیا یہ تو پورے کالیج کو بتا ہے کچھ ایسا بتاؤ جو نہ بتاؤ چھوڑو میں ہی پوچھ لیتا ہوں میں نے تمہیں اکثر اکیلے ہی دیکھا ہے تم ایسے اکیلے کیوں رہتی ہو تم تو اتنی فیمس ہو پھر بھی ایسا کیوں مجھے اکیلے رہنا ہی پسند ہے اسی لیے مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے یا پھر کوئی تمہارے ساتھ ٹکتا نہیں ہاں actually all right میں زیادہ تر اکیلی ہی رہتی ہوں میں ایسا چاہتی نہیں لیکن میری کڑوی بولی سے سب خودی مجھ سے دور چلے جاتے ہیں اسی لیے تو سب مجھے queen cobra بلاتے ہیں ہاں ایسا کچھ تو میں نے بھی سنایا اچھا تم نے اتنا کچھ نوٹس کر لیا تم مجھے سٹاک کرتے ہو کیا what سٹاک میں اور تمہیں no never تم تو مجھ پر بڑا خطرنا کاروپ لگا رہی ہو ویسے میں نے بھی تمہیں ہمیشہ کونے میں ہی بیٹھے دیکھا ہے اپنی بکس میں گھوسے ہوئے جیسے بکس کھا کے ہی زندہ رہتے ہو اچھا تم نے میرے بارے میں تو پوچھ لیا پر یہ تو بتاؤ کہ تم ہمیشہ کیلئے کیوں رہتے ہو کبھی کبھی کچھ لوگ تمہاری زندگی میں اسی لیے بھی آتے ہیں کہ وہ تمہیں ہرٹ کر سکیں اور مجھے میری زندگی میں ہمیشہ ایسے ہی لوگ ملے ہیں لیکن مجھے پتا چل جاتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے اسی لیے میں ان سے خودی ڈسٹنس کر لیتا ہوں تو yes this is the reason why I always stay alone بلکل صحیح کہا تم نے اسی لیے کہ وہ مجھے ہرٹ کرے میں ان کو insult کر کے بھگا دیتی ہوں ویسے تم نے مجھ پہ ایک اور کرس چڑھا دیا ہے مجھے یہ میری آئی ڈی پاپس کر کے ویسے تم مجھے دوبارہ کافی کے لیے without any hesitation پوچھ سکتی ہو and yes میں اس بار wrong way میں بھی نہیں سوچوں گا ہاں تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں تم سے یہ پوچھنے والی ہوں میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ میں پہلی گیس کر لیتا ہوں یہ چھوڑو تو تم مجھ سے پوچھ رہی ہو یا نہیں ہاں ہاں کیوں نہیں بلکل چلوں گا تو پھر ٹھیک ہے جہاں ہم پچھلی بار ملے تھے وہاں کل دوبارہ ملتے ہیں ٹھیک ہے ہاں اوکے ڈن پر اس بار تمہیں کافی پینی بھی پڑے گی وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے اوکے اوکے پی لوں گی چلتی ہوں getting late اوکے بھائی میں تم سے کلاس کے بعد وہیں ملتا ہوں اور اس بار تم سے پہلے میں پہنچ جاؤں گا ہاں ہاں پہنچ جانا میں نے کب روک ہے چلتی ہوں بھائی اوکے بھائی